اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر لارڈز انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ حسین ساغرمی گنیش ویسرجن مسئلے پر آج سپریم کورٹ میں ہوئی سماعت ہائی کورٹ کے حکمات کو چیلنج پابنگیوں کے لیے ایک سال کی محلت کی درخواست جس پر سپریم کورٹ نے حسین ساغرمی ٹیکہ اندازی مکمل محکم سہت اور دیگر اہدیداروں کی ستائش چیف سیکرٹری سویش کمار کا اہدیداروں کے ساتھ اجلاس ریاست تلنگانہ میں زیر زمین پانی کا استعمال بھی شہریوں کے لیے وبال جان بلوصول کرنے کی تجب اس ریاستی حکومت کی ہدایت کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے ہائی کورٹ کو مداخلت کرنے پڑے گی کارگوزار چیف جسٹس کی حکومت پر برہمی 22 ستمبر تک ریپورٹ پیش کرنے کی دی ہدایت نیشنل اکیڈمی آف سائیبر سیکیورٹی ہیدرباد نے آن لائن سائیبر سیکیورٹی کورٹس میں داخلی کے لیے مداخلت کی منمانی اور لوٹ خسوٹ پر روک غیر ضروری ٹیسٹ اور پلائٹلیٹس کے نام پر ہراسانی کی شکایت مداخلت کی منمانی وصولی کے خلاف شکایت کریں ڈائریکٹر ہیلت جیسن واس راؤ ہیدرباد سائیدہ بار سنگارینی کالنی میں کمسن لڑکی کا اسمت ریزے کے بعد ختل کنے والے ملزم کی خودکشی کی پولیس نے کی تصدیق ریلوے پولیس نے راجو کی ناش کو دیکھ کر ورنگل پولیس کو دیا مطلع ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا جرمنٹین ہاسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انامیہفتہ ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر اوٹھوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمیل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنس سے آ رہاستہ جرمنٹن اوٹھوپیڈک ہاسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیٹ درگاہ کی دامن میں عبادی کے بیچ و بیچ تمام سہولتوں سے آ رہاستہ ائرپورٹ سے صرف بیس منٹ ڈرائیو پر ایل بی پریساد آئی ہاسپیٹل اور ناٹ کو فارما کے خریب کمرشل اینڈ ریسیڈنشل پلوٹس ایک سو اکیس سکوائر یارڈ پلوٹس ایزی سٹورنمنٹ گرام پنچات اپروف لے آؤٹ کنورشل لینڈ ہنڈیڈ پرسند واسطو سپورٹ ریجیسٹریشن کلیر ٹائٹل ٹین یر سیکیورٹی وارٹ ایلیکٹریسٹی پچیس سی تیس فٹ روڈ سکول ٹرانسپورٹ فیسلیٹی گیٹ کمیلٹی گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کی ارادوں کو پورا کریں نیو سن سٹی ڈیولپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کروائیے نیو سن سٹی ڈیولپرز اوپوزیٹ چوائز فنکشن ہال چندرین گوٹا بندلہ بڑا حیدرباد کانٹیکٹ نمبر نائن ایک فور ایٹ ون ایٹ ڈبل سیون ایٹ زیرو اور سکس تری زیرو تری سیون ون زیرو ڈبل ایٹ ٹو پرکے بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختب ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے عدالت عزمہ نے شہر حیدرباد کی حسین ساغر میں گنیش موٹیوں کے ویسرجن کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ صرف اس سال حسین ساغر میں موٹیوں کے ویسرجن کی اجازت دی جا رہی اس سے قبل تلنگانہ ہائی کورٹ نے حسین ساغر میں پی وی او پی پلاسٹر آف پیرس کی موٹیوں کو ویسرجن پر روک لگا دی تھی جس پر ریاستی حکومت نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی تاہم سپریم کورٹ نے آج حکومت کی اپیل کی درخواست کی سماد کی اور حسین ساغر میں موٹیوں کے ویسرجن کی اجازت دینے کے لیے ہدایت چاری کی وزیر فائنانس ہریش رو نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹیار حکومت نے ابھی تک ایک لاکھ تیس ہزار ملازمت فراہم کی ہیں اور انخریب مزید ساٹھ ہزار جائدادوں پر تقرورات کی جائیں گے تلنگانہ میں تقرورات اور فلاحی سکیمات سے بی جے پی اور کانگریس سبوک سنہ کی طرح فلاحی سکیمات پر عمل آواری کر دکھائیں ہریش رونی کریم نگر کے جمعی کنٹا علاقے میں زری مارکٹ یارٹ کا افتتا کیا اور خواتین کے سلف ہیلپ گروپ میں امداد رقم تقسیم کی ان کے ہمراہ ریاستی وزیر ایسی ویل فیر کے اشور رکن اسمبلی این نرندر سابق وزیر پیدی رڈی کاشک رڈی میونسپل چیئرمن تی راجش ور رو اور دوسرے موجود تھے ہریش ہیلپ گروپ میں دو کروڑ تیرہ لاکھ روپے کی رخم تقسیم کی سردنشین وقف بورٹ محمد سلیم نے اچانک بورٹ کے مختلف سیکشن کا دورہ کرتے ہوئے فائلوں کی یک سوئی میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے مختلف سیکشن میں موجود ذر التواخ فائلوں اور ٹپال سیکشن میں موجود درخواستوں اور سرکاری مراسلت کی یک سوئی میں تاخیر پر متعلقہ عدداروں سے وضاحت طلب کی انہوں نے کہا کہ مسائل کی کے خلاف تعدیبی کاروی کی جائے انہوں نے کہا کہ فائلوں کی یک سوئی کے ذریعے وقف بورٹ کی کارگردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے انہوں نے عدداروں اور ملازمین کی حاضری پر نظر رکھنے کی ہدایت دی تاکہ ہر ملازم مخررہ وقت پر اپنی نشست پر موجود رہے انہوں نے تپال سیکشن میں عوامی درخواستوں اور سرکاری مراسلت کا جائز لیا انہوں نے کہا کہ عوامی درخواستوں کو متعلقہ سیکشن وں چیف سیکریٹری سومش کمان نے کہا کہ وزارت سہیت جی چمسی اور زلے عہدداروں کی مرسائی کے نتیجے میں انتہائی کم وقت میں ریاست میں دو کروڑ افراد کی ٹھیک اندازی مکمل ہو چکی ہے چیف سیکریٹری نے بی آر کے بھوڑ میں مراقضہ ایک تقریب میں عہدداروں کہ ہر مستق شخص کو ٹھیک اندازی یقینی بنانے کے لیے عہددار دن رات محنت کر رہے انہوں نے بتایا کہ جنوری دو ہزار اکیس میں ٹھیک اندازی کا عمل شروع کیا گیا تھا ایک سو پینسٹ دنوں میں ایک کروڑ ویکسن کی خوراک دی گئی انہوں نے کہ کہ پندرہ ستمبر کو دو کروڑ خوراک دینے کا نشانہ مکمل کلیا کیا انہوں نے کہ کہ عدداروں اور ملازمین کی دلچسپی اور محنت کے نتیجے میں ٹھیک اندازی کا کام تیزی سے جاری ہے زیر زمین پانی کا استعمال بھی اب شہریوں کے لیے ببال جان بن جائے گا کیونکہ ریاستی حکومت کی جانب سے جو منصوبہ تیار کیا کیا ہے اس کے مطابق مقررہ حد سے زیادہ زیر زمین پانی استعمال کی صورت میں شہریوں کو ادائیگی کنی ہوگی اور زیر زمین موجود پانی استعمال پر بھی ریاستی حکومت کی جانب سے بل وصول کیا وصولی کے سلسلے میں اخدمات کو یقینی بنایا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت کے جانب سے بوتل بند پانی ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فروخت کرنے والوں کے علاوہ ہمار منزلہ رہائشی کامپلیکس سنتی اداروں اور محلجات پر خصوصی نظر رکھی جائے میں ریاست کے تمام ازلہ میں زیر زمین پانی کی پیمائش اور اس کے استعمال کی حد مخرر کرتے ہوئے مخررہ حد سے زیادہ استعمال کرنے والوں سے بلوصول کیا جائے گا تلنگرہ ہائیکوٹ نے ریاست میں کرونا کی ممکنہ تیسری لہر کی تیاریوں پر حکومت سے ناراض کی ستمبر کو ہونے والی ماہر کمیٹی کے جلاس کی 22 ستمبر تک ریپورٹ پیش کرے اس نے امید ظاہر کیے کہ حکومت اسی طرح ایکشن پلان کے ذمہ داری لگی جس طرح سکول اور کالج کھولے گئے تھے ایڈوکیٹ جنرل نے بتائے کہ ہیلت ونگ دوسروں کے ساتھ ہم اہنگی کر رہا کیونکہ تعلیمی ادارے دوبارہ شروع ہو چکے ہیں انہوں نے بتائے کہ ترخ کار کی تیاری کے لیے پتر پندرہ ستمبر کو ایک ماہر کمیٹی کا اجلاس ہوا حکومت نے اسکول کالج میں کرونا پروٹوکول پر عمل کرنے کے لیے تمام اخدمات کی انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن مہم جاری ہے اور ریاست میں دو کروڑ کا حدف حاصل کیا ہے خائم مخام چیف جسٹس رام چندر راو اور جسٹس وینود کمار کی عدالت نے تیسری لہر سے نمٹنے کیلئے تیعہ نہ ہونے پر عہدداروں کو طلب کیا اور عدالت نے خبردار کیا کہ اگر حکومت فوری کاروائی کرنے میں ناکام رہی تو ہم مزید کاروائی کے لئے کیس میں مداخلت کریں گے چونکہ تیسری لہر ممکنہ طور پر اکٹوبر یا نومبر میں آسکتی ہے حکومت کو چاہیے کہ اسے فوری طور پر چیک کریں اے جی نے کہا ہے کہ وہ عدالت کی ہدایت کے مطابق ریپورٹ پیش کریں گے نیشنل اکیڈمی آف سائبر سیکیورٹی ہیدرباد نے آن لائن سائبر سیکیورٹی کورس میں داخلے کے لئے آن لائن درخواست نے طلب کی ہیں انٹرمیڈ ڈگری ڈپلومہ انجنئرنگ پی جی امیدوار مختلف کورسز میں داخلے سیکیورٹی مانجمنٹ سیٹیفکٹ ان سائبر سیکیورٹی شامل ہیں آن لائن درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ تیس ستمبر ہے مزید تفصیلات کے لئے ویب سائٹ www.nacsindia.org ملاحظہ کیا جا سکتا ہے یا فون نمبر 7893141797 پر رابطہ خائم کیا جا سکتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسدودی نویزی کی ہدایت پر مجلسی جنرل سیکریٹری ویاخدپورا کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے مجلسی کورپریٹرز کے ہمرا ای ای آفس میں ایک ریویو میٹنگ منعقد کی اس موقع پر ان کے ساتھ محمد مزفر حسین کورپریٹر علمدار والا جاہی کورپریٹر ڈابرپورا ڈیویشن محمد واسی ادین کورپریٹر رین بزار ڈیویشن محمد شفت علی کورپریٹر اور دیگر مجلسی کارکن موجود تھے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سبرک کا برک کے بعد بھی خبروں کا پائیں یہ پیشکش محدود ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے باد ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سی ڈیویشن کی چیئر مین ہافیز محمد جافر کی ایک اور مائناز پیشکش فیز ڈو اور فیز ڈری ہنڈر سوائی یارڈ چار لاکھ اور پانچ آخر میں پھر ایک بانہ سر سرخیوں پر شہر ہیڈرپاد کی علاقے بالاپور پولیس نے پانچ جائدات کے مجرموں اور ایک وصل کنندہ کو گرفتار کیا ہے جو بالاپور پولیس سٹیشن رچا کنڈا کمیشنریٹ کے جرم میں ملوث بتایا کیا پولیس نے جن افراد کو گرفتار کیا ہے ان کی شناخت سید محمد رفیق ولد سید سلیم 35 سالہ آٹو ڈرائیور ساکن رائل کالونی بالاپور ویلیج منڈل رنگار ڈی ڈسٹک آمیر خان ولد جعفر خان چوبیس سالہ چپل بوکس سمیکر ساکن حافظ بابا نگر چندران گھٹا بندلہ گھڑا محمد نظیر عرف سید نظیر ولد لیٹ محمد خوص انیس سالہ ساکن پھول باق چندران گھٹا بندلہ گھڑا شوئے پاشا ولد جعفر خان انیس سالہ ساکن حافظ بابا نگر چندران گھٹا بندلہ گھڑا ہیدرباد اور سید فرید ولد سید علی اکیس سالہ سنٹرنگ کا کام کرنے والا ساکن حافظ بابا نگر چندران گھٹا بندلہ گھڑا ہیدرباد اور محمد حاج خوریشی ولد محمد جانی شاہ خوریشی ارتیس سالہ آن لائن گھٹس کا کاروبار کرنے والے ساکن حافظ بابا نگر بندلہ گھڑا چندران گھٹا ہیدرباد کے طور پر کی ہے اور ان کے خبزے سے ایک میل شیپ ایک میل گھٹ اور باویس گھٹس اور شیپ کے علاوہ آٹو ہونڈا ایکٹیو بائیک ہونڈا ایکٹیو ویتاوٹ موسیقی موسیقی شہر میں وبائی امراض ڈینگو ملیریا کے واقعات میں زافہ جہاں شہریوں میں خوف کا سبب بنا ہوا ہے تو وہیں دوسری طرف دواخانوں میں مریضوں کے خوف سے فائدہ اٹھا کر لوٹ خسوٹ جاری ہے خانگی ہسپٹل عوام کی اس پریشانی سے فائدہ اٹھانے سے ایسا ظاہر کہ کوئی موقع چھوڑا نہیں چاہیے شہر کے بیش ترخانگی ہسپٹل ان دنوں لوٹ خسوٹ کے الزامات کا سامنا کر رہے غیر ضروری موینہ اور ٹیسٹوں کے نام پر الگ اور پلیٹلیٹس کی ضرورت کے نام پر الگ انداز سے مریضوں کے رشتداروں کو ٹھگا جا رہا پلیٹلیٹس پائے جاتے ہیں ڈینگو سے متاثرہ شخص میں ان پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہوتی ہے اور انتہائی تشویشناک حد کو بھی پہنچتی ہے تاہم پلیٹلیٹس کے گرتے ہوئے موقع سے مریضوں کے رشتداروں اور مریضوں کو خوف دلائی جاتا ہے اور ان کے خوف سے فائدہ اٹھا کر انہیں دباغ خانے میں شریک ہونے کے لیے مبینہ دباؤ ڈالا جا رہا ایک ہفتہ دس دن کے اندر علاج کے نام پر لاکھوں روپے وصول کیے جا رہے اور اکثر مریضوں کو جو بہت زیادہ خوف کا شکار ہوتے ہیں انہیں آئی سی یو میں شریک کرتے ہوئے طرح طرح کے ٹیسٹ کروائے جا رہے ریاست کو بارہ بڑے دباخانوں میں چار سال خبل ہی پلیٹلیٹس کو الہدہ کنیوالی مشنری فرام کی گئی تھی جن میں گدوال تانڈور نرمل جگتیال سنگارڈی کامارڈی کتاگڑم نلگنڈا بدوچلم سوریہ پیٹ جنگاؤں اور صدی پیٹ شامل ہیں جبکہ عثمانیہ گانتی اور ورنگل ایمس آدل آباد اور نظم آباد کے ہسپٹلز میں فیکس دو مشینیں فرام کی گئی تھی سرکاری دوخانوں میں ان آلات کی فراہمی کے ذریعے عوام کی مالی بوجھ کو کم کرنا اور میاری علاج فراہم کرنا اصل مقصد تھا ریاست بھر میں دس ستمبر تک ڈینگو کے تین ہسار ایک سو چون والیس کیسز درج کی گئے شہر و ازلہ میں خانگی ہسپٹلز کی منمانی اور لوٹ خسوٹ کے الزمات کا سخت نوٹ لیتے ہوئے ڈائریکٹر ہیلتھ نے اپنے بیان میں عوام سے درخواست کی کہ وہ ایسی کسی بھی مسئلے پر شکایٹ کر سکتے ہیں زائد بلز وصول کنے والے اور غیر ضروری حراسہ کنے والے دواقانوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر جیس ماس رونی عوام سے 9154 170 960 پر ووٹس اپ پر شکایٹ درج کرنے کی اپیل کی ہے ریاست لنگرہ میں گزشتہ روز کورونا وائرس کے 324 نئے کیسز درج ہوئے جس کے بعد ریاست لنگرہ میں کورونا کیسز کی کل تعداد 6,62,526 ہو گئی گزشتہ روز 282 افراد کورونا سے سہتیاب ہوئے جس کے بعد ریاست لنگرہ میں کورونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 6,53,302 ہو گئی گزشتہ روز ایک شخص کی کورونا سے موت ہوئی جس کے بعد ریاست لنگرہ میں کورونا سے تین ہزار آٹھ سو ننیانوی ہو گئی نلگنڈا میں انیس نارائن پیٹ میں سفر نرمل میں دو نظم آباد میں تین پیدا پلی میں بارہ راجنہ سرسلہ میں گیارہ رنگارڈی میں اٹھارہ سنگارڈی میں چھے سدھی پیٹ میں آٹھ سوریا پیٹ میں ساتھ ویخار آباد میں چار ونپٹی میں چار ورنگل رورل میں دس ورنگل اربن میں بارہ اور یداتری بھونگر میں چھے کورونا کے نئے کیسز درج ہوئے وائیس شرمیلا کو پولیس نے سیدباد سنگارینی کالنی میں چھے سالہ معصوم بچی کا ریپ اور ختل کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار کر لیا بنجار اہل سے پولیس نے شرمیلا کو سیدباد سے گرفتار کر کے ان کے گھر چھوٹیا گرفتاری کے وقت تو ان کے حامیوں نے پولیس اور تلنگانہ حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی شرمیلا نے معصوم بچی کے ساتھ جو ہوا اس کی سخت مذہبت کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کے خلاف بیان بھی دیا آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں آئیے سنتے ہیں سنتے ہیں موسیقی ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا آخر میں پھر ایک باناظر سرخیوں پر حسین ساغرمی گنیش ویسرجن مسئلے پر آج سپریم کورٹ میں ہوئی سمات ہائی کورٹ کے حکمات کو چیلنج پابندیوں کے لیے ایک سال کی محلت کی درخواست جس پر سپریم کورٹ نے چیف سیکریٹری سویش کمار کا اہدداروں کے ساتھ اجلاس ریاست تلنگانہ میں زیر زمین پانی کا استعمال بھی شہریوں کے لیے وبال جان بلوصول کرنے کی تجب اس ریاستی حکومت کی ہدایت کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے ہائی کورٹ کو مداخلت کرنے پڑے گی کارگزار چیف جسٹس کی حکومت پر برہمی 22 ستمبر تک ریپورٹ پیش کرنے کی دی ہدایت نیشنل اکیڈمی آف سائیبر سیکیورٹی ہیدرباد نے آن لائن سائیبر سیکیورٹی کورٹ میں داخل کے لیے ایک امسن لڑکی کا اسمت ریزے کے بعد ختل کرنے والے ملزم کی خودکشی کی پولیس نے کی تصدیق ریلوے پولیس نے راجو کی ناش کو دیکھ کر ورنگل پولیس کو دیا مطلع اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے